موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ان نیوز میں ہوں مہنور اسلام نظر دالیں گے آج کی خبروں پر سیال کورٹ میں نہر اپر چناب میں براتیوں سے بھری بس جاگری دستاواتین سمیت پندرہ افراد زخمی ریسکیو اپریشن چاری سیال کورٹ نہر اپر چناب میں ملکہ والا کے قریب براتیوں سے بھری بس تیز رفتاری کے باعث جاگری جس کے باعث دستاواتین سمیت پندرہ افراد زخمیوں کو ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے عملہ کی جانب سے طبعہ امداد فراہم کرتے ہوئے ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ بس میں سوات دیگر افراد کو ریسکیو کیا جا رہا ہے تاہال کسی جانے نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی بس براتیوں کو لے کر سمڈیال میریج ہال آ رہی تھی آدسے کا شکار ہو گئی چشتیا شہر میں کھیلے جانے والے سولہ ٹیموں کے ماں بین سنوکر ٹورنمنٹ فائنل میں پہنچ گیا جوہن پلیئر سنوکر کلپ کے دعویدار الرحمان نے سینچری سنوکر کلپ کے بلال کو شکست دے کر دوہزار انیس کی ٹرافی اپنے نام کر لی چشتیا شہر میں جوہن پلیئر سنوکر کلپ کی جانب سے ٹورنمنٹ کا آغاز کیا گیا جس میں مقامی شہر سے سولہ ٹیموں نے حصہ لیا ٹورنمنٹ کازی والا روڈ پر جوہن پلیئر سنوکر کلپ پر کھیلا گیا تین روزہ ٹورنمنٹ کے فائنل میں چشتیا کے ناموار مشہور شخصیہ تو مختلف جونین سے غبستہ جناب پریس کلپ چشتیا ریجسٹر کے صدر چودری فقی حسین چیف گیسٹ بنے ٹورنمنٹ کی تقریب تلاوت قرآن پاک اور ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی گئی ٹورنمنٹ میں جوہن پلیئر سنوکر کلپ کے دعویدار الرحمان نے سینچری سنوکر کلپ کے بلال کو شکست دیکھ کر دوہزار انیس کے چیمپئن جوہن پلیئر سنوکر کلپ کے مقرر ہوئے میرپور خاص ایم پی اے سید زلفقار علی شاہ کی سند اسمبلی کے فلور پر لیاکلپور ٹرین سانہا پر شہدہ کے لیے دعا مغفرت کرائی گئی وفاقی حکومت نے وزیر ریلوے سے فوری طور پر استفعہ لینے کا مطالبہ بھی کیا اور سند حکومت سے اس واقعے پر ہونے والے شہدہ کے حلوہہکین کی بھرپور مالی امداد کی اپیل بھی کر دی تقریر میں سید زلفقار علی شاہ نے کہا حرون آباد میں وابڑا سارفین کے مسائل کے حلقے لیے کھلی کچہری کا اینکار کیا گیا کھلی کچہری جامعہ مسجد وابڑا سکار پرونی میں منعکت کی گئی کھلی کچہری میں ایسائی سیپکو بھاول نگر شاہد نائم چیما نے شرکت کی وابڑا سارفین کے مسائل کے حلقے حوالے سے کھلی کچہری میں سیپکو حرونہ آباد غلام رسول سکھیرہ بھی موجود تھے ایس ای سیپکو بھاول نگر نے سارفین کے مسائل کے فوری حلقے لیے ہدایت جاری کی کوٹلی لوہارا میں اوٹسورڈ ڈگری گرلز کالش مرالا روڈ میں سیکنڈ یئر کی طلبہ نے پارٹ ون کی طلبات کے عزاز میں ویلکم پارٹی کا انتظام کیا پارٹی میں سٹوڈنٹس نے تقریر کی اور مختلف خاکوں سے پاکستان کی ثقافت کو اجاغر کیا پرنسپل رزوان طاہر نے کہا کہ والدین کو بیٹی کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے کیوں نہ کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے جبکہ ایک بیٹی کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہوتی ہے سرگودہ میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کی انتظارگاہ میں پچھتر سالہ عمر حسیدہ شخص پر پات پا گیا مرنے والے شخص کو مبینہ طور پر اس کی اولاد نے گھر سے نکال دیا تھا بھیرہ کا رہائشی پچھتر سالہ عدریز گزشتہ کئی دنوں سے ہسپتال کی انتظارگاہ میں موجود تھا ذرائع کے مطابق عدریز کو اولاد نے گھر سے نکال دیا تھا عدریز بیماری کے باعث ہسپتال کی انتظارگاہ میں ہی وفات پا گیا کامو کی میں ٹی ایش کیو ہسپتال کی امرجنسی وارڈ میدانی جنگ بن گیا ہسپتال میں مریض کے ساتھ آنے والے نوجوان نے کاؤنٹر پر بیٹھے ملازم کو تشدد کا نشانہ بنایا کاؤنٹر پر بیٹھے ملازم احمد اور ملزم نعیم میں پرچی کے معاملے پر جھگڑا ہوا جھگڑے کے دوران ملازم نعیم نے احمد کو جوتوں سے بھی مارا ملزم نعیم کی ہسپتال کے عملہ کو گالی گلوچ اور دھم کیا رحیمیہ خان میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر سابق گورنر پنجاب مغدوم سید احمد محمود جنرل سیکرٹری نتاشا دولتانہ کے ساتھ شیخ زید ہسپتال ایمجنسی وارڈ کا دورہ کیا کل دستے پیش کیے پارٹی رہنماوں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرین حادثہ افسوسناک ہے پارٹی کی جنرل سیکرٹری نتاشا دولتانہ صاحب سے ساتھ زلے کے صدر جناب حبیب علیمان کپان صاحب کے ساتھ جنرل سیکرٹری اور دیویشنل پریسٹرنٹ اور انفرمیشن سیکرٹری کے ساتھ آج ہسپتال میں بلاول پروزرکانی صاحب کی طرف سے ہم آئے تھے اور ہم نے سولہ جو زخمی تھے ان سے ہم نے اظہاریں ہمدردی بھی کیا ان کی اتمال خوبصی بھی کی ان سے گف شپ بھی لگائی قبریات میں جانی مزید کسی بھی خبر سے باقبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری لیب سائیڈ onnews.pk دیکھتے رہیے onnews موسیقی